بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکزیم ہے اس کے کیا کمپوننٹس ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس میں ایک بات کی کہ ہمارا اس میں انکم ٹیکس ہے اراؤنٹ فیفٹی پرشنٹ اس میں ہمارا دوسرا پارٹ ہے سیز ٹیکس اراؤنٹ ترٹی پرشنٹ اور ایف ای ڈی فیڈلک سائز ڈیوٹی اراؤنٹ یہ میں منیموم لیمٹس اس کی وہ اور کر رہا ہوں اور اس میں ایک ایتکس کا ایریا ہے ہمارے پاس جو فائف پرسنٹ کے اوپر یہ فال کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد کل ہم نے ایک اور کام کیا کہ ہم نے انکم ٹیکس کی سیلز ٹیکس کی ایف ای ڈی کی موڈیلٹی کو ڈسکس کیا کہ پاکستان کے اندر جو دو چیزیں ہیں زندگی جو جس کے ساتھ ہم ریوینیو ارن کرتے ہیں ایک ہے اس میں گورس اور دوسری ہے اس میں سروسز جو جن سے ہم ارن کرتے ہیں انکم ٹیکس جو ہے وہ گورس کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے اور یہ سروسز کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے سیلز ٹیکس جو ہے یہ بھی گورس کے اوپر اپلیکیبل ہے اور سروسز کے اوپر بھی یہ اپلیکیبل ہے فیڈل ایک سائز ڈیوٹی بھی گوڈز کے اوپر اپلیکیبل ہے اور سروسیز کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے اس میں جو ہمارے پاس انکم ٹیکس ہے وہ گوڈز اور سروسیز کے اوپر دونوں جو ہے وہ ہماری فیڈل گورنمنٹ فیڈل بورڈ آف ریوینیو وہ کلیکٹ کرتا ہے جبکہ سیلز ٹیکس جو گوڈز کے اوپر ہے وہ فیڈل بورڈ آف ریوینیو کلیکٹ کرتا ہے جبکہ سروسیز کا جو ہے وہ ریسپیکٹیو پروونسیز جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں فرق ہے فیڈل ایک سائز ڈیوٹی اگین یہ بھی فیڈل کونسپٹ ہے اس کے اوپر بھی وہ کلیکٹ کرتے ہیں انکم ٹیکس کا جو بیسک موڈل تھا وہ یہ ہے کہ تمام ریوینیو ریسیٹس جو ہیں وہ ٹیکسیبل ہوں گی بائی ڈیفالٹ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ریوینیو ریسیٹس کو ہم نے ایکزیمٹ کرنا ہے تو اس کو لاؤ میں لکھنا پڑے گا یہ ہم نے بات ڈسکس کی تھی اور کیپٹل ریسیٹ جو ہیں بائی ڈیفالٹ ایکزیمٹ ہے اور اس کو ٹیکسیبل کرنے کیلئے لاؤ میں لکھنا پڑے گا یہ ہم نے بات کی تھی اور ہمارا جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے اس کے دو حصے ہیں ایک ہے اس کا آرڈیننس انکم ٹیکس آرڈیننس اور دوسرے ہیں اس کے رولز اور رولز کیا کرتے ہیں یہ آرڈیننس کو ایکسپلین کرتے ہیں الابوریٹس کرتے ہیں اور جو آرڈیننس ہے اس کو ہم نے کہا کہ اس کے دو حصے ہیں ایک اس میں پرویجنس ہیں اور ایک اس میں شیڈیونس ہیں ٹھیک یہ بات ہم نے کی تھی اسی طرح ہم نے سیلز ٹیکس کے اوپر بھی بات کی اسی طرح جو سیلز ٹیکس ہے جو سیلز ٹیکس آن گوڈز ہے ہمارے پاس جو اپلیکیبل ہے وہ تمام گوڈز کے اوپر اپلیکیبل ہے ایکسپٹ جو کہ سکس شیڈیول میں لکھ دی جائے تو اس کے اندر ہمارے پاس جو سکس شیڈیول ہے وہ ایمپورٹنٹ تھا انکم ٹیکس میں سیکنڈ شیڈیول ایمپورٹنٹ ہے اس کے اندر جو تھیں وہ چیزیں موجود ہیں یہ ٹھیک ہے اچھا جی اس کے ساتھ جو سروسیز ہیں جیسے میں نے بات کی پنجاب ریوینی آثورٹی کی پراہ کی تو اس کے اندر موڈل ڈیفرنٹ ہے ان دونوں میں موڈل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے فیڈل اکسائز ڈیوٹی صرف ان Virs کے اوپر ایپلیکیبل ہے جو کہ فرس شیڈیول میں گیون ہے اور اسی طرح جو پنجاب نے جو سراؤزیز پر ٹیکس لگایا وہ ہے وہ سیلز ٹیکس جو لگایا وہ بھی صرف ان Virs کے اوپر ایپلیکیبل ہے جو فرس شیڈیول میں گیون ہے اس طرح سے ان کا موڈل سیم ہے لیکن جو فیڈل اکسائز ڈیوٹی ہے انہوں نے کیا کیا کہ اس کے سیکنڈ شیڈیول بھی دے دیا یہ ہم بعد میں دیکھیں گے اور تھرڈ شیڈیول بھی انہوں نے دے دیا ایکزیمٹ کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ جو ایکزیمٹ ہے وہ تھرڈ شیڈیول میں آئیں گی یہ ہم نے اس کے اوپر ایک بریف ریکیپ میں نے کیا آج اس کے بعد جو نیکسٹ ہم نے کام کیا وہ کیا تھا کہ ہم نے سسٹم کو سٹارٹ کیا تھا ٹیکسیشن سسٹم آف پاکستان تو اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو ٹیکسیشن سسٹم ہے اس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہم نے کہا کہ جو ہمارا جو فانینچل ایئر ہے جو نومل فانینچل ایئر ہے اگر ایکزیم میں کچھ بھی منچن نہیں ہوگا تو اس کو ہم نومل ٹیکسیئر کے طور پر لیں گے اور ہمارا جو نومل ٹیکسیئر ہے یہ فانینچل ایئر یہ ہمارے ایکزیم کی ایک ازمشن ہوگی ہر سال یہ فرس جولائی کو سٹارٹ ہوگا اور تیس جون کو کلوز ہوگا جیسے ابھی یہ ہم کہتے ہیں کہ جی فرس جولائی ٹو تھوزنٹ ونٹی کو سٹارٹ ہوا اور ہم ہم نے ٹھرٹی ایئر جول ٹو تھوزنٹ ونٹی ون کو یہ اینڈ ہوجائے گا یہ ہمارا فانینچل ایئر ہے جو ہماری ایکشل ٹیکس لیابیلٹی ہے وہ یہاں کلپلیٹ ہوگی یہاں ہم اپنی taxable income calculate کریں گے آج ہمارا یہ topic ہے یہ taxable income سے کیا مراد ہے tax liability سے کیا مراد ہے taxable income کی base کے اوپر taxable یہ ورد دیکھیں taxable income اس کی base کے اوپر ہماری tax liability calculate ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب اس اصل وہ ہے اس جگہ پر ہم نے پہنچنا ہوتا ہے in whatsoever regime you are working you are lying کچھ ہمارے tax regimes ہیں اب جہاں پر بھی ہیں ہمارا جتنی جو tax department کی FBR کی جو کچھ بھی ان کی کوشش ہے وہ اصل اس amount کے اوپر ہے کہ ان کو یہ share ملنا ہے right ان کو ہر person کا جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو earn کر رہا ہے اس کو یہ share ملنا چاہیے لیکن ان کو ایک confusion ہوتی ہے کہ یہ جو share ہے یہ لوگ نہیں دیں گے دوسری چیز کہ ان کو advance میں بھی کچھ پیسے چاہیے ہوتے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور regime چل رہا ہے پاکستان میں بھی اور باقی دنیا میں بھی جس کو ہم withholding tax regime کہتے ہیں یہ بھی ایک طریقے کار ہے withholding tax regime کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ سے advancement tax لیا جاتا ہے اور اس کی normally دو شکلیں ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں deduction of tax اور ایک کو ہم کہتے ہیں collection of tax اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ deduction اور collection سے regime decide نہیں ہوتا یہ میں پہلے بتا دوں these are just modes یہ just mode of receipt ہے یہ just mode ہے یہ دولوں جو ہے یہ just ایک طریقے کار ہے اس کو collect کرنے کے لیے جی انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا financial year tax year different ہوتے ہیں جی بالکل different ہوتے ہیں یہ ہم chapter 1 کو جب start کریں گے پھر اس میں میں آپ کو یہ چیز clear کروں گا کہ financial year اور tax year میں کیا فرق ہوتا ہے ایک ہوتا ہے calendar year ایک ہوتا ہے financial year اور ایک ہوتا ہے tax year ان تینوں میں فرق ہوتا ہے تو اس سے یہ صرف mode ہے اصل جو چیز ہے نا وہ regime ہے کہ جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو tax کٹا ہے اس کی شکل کیا بن رہی ہے یہ ہم ابھی وہ stage نہیں آئی جس کے اوپر میں اس کو discuss کروں ابھی آپ نے صرف یہی سمجھنا ہے کہ جو withholding tax ہوتا ہے اس کا دوسرا نام advanced tax ہوتا ہے جو advanced میں ہم pay کرتے ہیں تو step by step انشاءاللہ ہم اس کے اوپر grooming کریں گے اور اس کو لے کر آگے چلیں گے اچھا جی یہ جو advanced tax ہوتا ہے آپ کا سارے کا سارا یہ آپ کی اس liability میں سے less ہونا ہوتا ہے آپ یہاں پر tax liability calculate کریں گے اور یہاں سے آپ کریں گے less withholding tax لکھ لیں advanced tax لکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں تو آپ جس نتیجے پر پہنچیں گے اس کو ہم کہیں گے tax payable اگر یہ positive ہے اور tax refundable refundable کے ساتھ یہ میں نے bracket لگا دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر negative amount آئے گی ہم نے exam میں تمام negative amounts کو bracket میں لکھنا ہے which is called parentheses within parentheses ہم نے اس کو لکھنا ہے اچھا دوسری بات اگر آپ نے لکھنا ہو exam میں tax payable تو اس کے ساتھ ہمیں اکثر ایک لفظ لکھنا پڑتا ہے with return with tax return لیکن refundable کے ساتھ یہ word آپ نے exam میں نہیں لکھنا یہ ہمارا ایک طریقے کار ہے ہمارے تمام question تمام چیزیں وہ اسی پر base کریں گے اچھا اس میں دیکھے گا یہ جو taxable income ہے ہماری یہ بھی کسی چیز کے اوپر base کرتی ہے اس سے پہلے ایک step ہے ہمارے پاس total income جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری total income کیا ہے اس کو ہم نے وہ دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھے گا یہ taxable income کیسے بنتی ہے آج ہمارا جو topic چل رہے ہیں اب اس کی طرف آتے ہیں کہ how we compute taxable income ہم کہتے ہیں taxable income is equal to total income less deductible allowances is equal to taxable income اب یہ total income کیا ہے اب میں section wise آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا total income کو law نے define کیا section 10 کے اندر اور taxable income کو اس نے define کیا section 9 کے اندر اگر آپ نے اتنی بات سیکھ لی کہ taxable income mean total income minus deductible allowances تو آج آپ نے ایک section سیکھ لیا کہ income tax کا ایک ordinance مجھے ایک section کا پتہ چل گیا بس اتنا ہی ہے tax سے تو آپ اس کو ٹک کر لیں کہ اچھا جی مجھے taxable income کی سمجھ آگئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ total income سے کیا مراد ہے law کہتا total income سے کیا مراد ہے total income mean income from salary income from property business income capital gains and income from other sources and exempt income یہ آپ کی total income ہوگی اگر آپ کو یہ پانچ چیزیں یاد ہو گئی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو دوسرا section section 10 بھی یاد ہو گیا یہ دو sections آپ کو بتا چل گئے کہ ہمارے جو total heads of income ہیں وہ یہ پانچ ہے تو اس سے ایک اور چیز ہمیں پتا چلی کہ پاکستان میں آپ جو بھی income earn کریں گے جو بھی source ہے آپ کسی کے ساتھ employment میں ہے آپ پینشن مل رہی ہے آپ چنے بیچ رہے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ نظرانہ لے رہے ہیں آپ شیئرز لیگل اللیگل سے نہیں یہ ہر چیز انہی پانچ heads کے اندر وہ fit ہونی ہے ایک ہلکا سا overview میں آپ دے دوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جیسے salary کی بات کرتے ہیں اگر آپ کسی کی employment میں ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا ہیں salary person ہیں employee ہیں آپ اس کے اور اگر وہی کام آپ خود کر رہے ہیں تو اس کو ہم business کہیں گے مثال کے طور پہ ایک صاحب ہے جو dying کرتے ہیں کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں رنگتے ہیں کپڑے بازار میں ایک shop ہے ان کی اور لوگ جاتے ان سے اپنے کپڑے کی die کر لیتے ہیں تو یہ ان کی business income ہے لیکن اگر وہی صاحب جو ہے وہ نشات چنیا میں جا کے ایدار ڈائر ایک کام کر رہے ہیں تو وہاں سے ان کو جو پیسے ملیں گے وہ ان کی employment میں چلے جائیں گے اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ سرسس سے اکثر یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ کس head کے ساتھ وہ business income ہوگی اگر employment relationship میں ہے تو salary ہوگی اچھا income from property سے کیا مراد ہے یہاں property سے مراد immovable property ہے ٹھیک ہے جی اگر کوئی چیز immovable نہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ income from property میں نہیں آ سکتی بس ابھی اتنا سمجھیں کہ جو second head of ساتھ ہے یہاں property سے صرف مراد immovable ہے بس گاڑی property نہیں ہے property سے کس طرح کا business ہوتا ہے property سے دیکھیں دو طرح کے business ہوتے پوری دنیا میں یا تو اس کے use سے آپ کو payment آتی ہے اور یا اس کے sale سے آپ کو payment آتی ہے یہاں تھوڑی سی مشیقی مارنے کا اس میں لفظ سنو اگر recoverable amount کا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو book value ہے versus recoverable amount اگر اس کی book value recoverable amount سے بڑھ جائے تو وہ impaired ہو جاتا ہے میرا یہ topic نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ ہے اس لئے میں اس نمال آپ کو بتا رہا ہوں تو ہم کہتے recoverable is higher اور economic value جو بھی ہوتی ہے تو اب دیکھیں اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ انسان زندگی میں کسی asset سے recovery کرتا ہے اس کے دو ہی طریقے ہیں یا تو اس کو آپ use کر دیتے ہیں یا اس کو sale کرتے ہیں تو جتنے بھی asset ہمارے آئیں گے آپ نے بڑے دھیان سے بڑے دھیان سے آپ نے دیکھ نا ہے کہ اس asset income generate کر یا خود بگ گیا ہے یا خود بگ گیا ہے جیسے میں آپ کو example دوں share share سے دو طرح کی income generate ہوتی ہے یا تو اس سے آپ dividend ملتا ہے profit یا یہ share dispose ہو جاتا ہے تو disposal کسی الگ head of income میں جائے گا یہ اس کا income ہے یہ کسی اور head of income میں جائے گی یہ آپ کی base بنا رہا ہوں جس کو کہتا ریڈ کی ہڈی تیار کرنا تو یہ میں آپ کا سانچہ تیار کر رہا ریڈ کی ہڈی تیار کر رہا جو کہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ سیکھ نہیں ہے چیزیں اسی طرح جو آپ کا capital gain ہے اس کے لیے آپ کے capital asset کا ہونا ضروری ہے جیسے میں نے بھی example دی آپ کو shares کی law یہ کہتا ہے کہ income from other sources آپ سب سے پہلے چیزوں کو ان چار heads میں divide کرنے کی کوشش کریں گے اگر کوئی income ان چار heads میں نہیں آتی تو پھر آپ کے پانچ من هیڈ میں آئے جس کو ہم کہتے ہیں income from other sources اس میں لے کر آئیں جیسے for example ابھی میں نے مثال دی آپ کو dividend ٹھیک ہے dividend ایک capital asset نہیں ہے میرا یہ employment relationship سے نہیں ملا ہوگا یہ میری immovable property نہیں ہے یہ میرا کاروبار نہیں ہے capital asset بھی نہیں ہے تو dividend کہا چلا جائے گا ادھر چلا جائے گا ٹھیک ہے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے اس وقت جو heads of income ہیں taxable income ہماری کیسے calculate کریں گے total income less deductible allowances اور total income سے کیا مراد ہے ہمارے پاس income from salary income from property business income capital gain and income from other sources دو ہمارے section complete ہوگے section 9 and section 10 یہ ہم نے پڑھ لیے اس کو اچھا اب چلتے ہیں کہ deductible allowances کون کون سے ہیں ہمیں law نے ایک اجازت دی ہے کہ آپ کچھ ایسی payments ہیں جو آپ اپنی total income میں سے minus کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں ایک ہے زکاة under زکاة and issue ordinance ایک اس میں ہے profit on debt زکاة کا تو آپ کو بتا ہے کہ جو ہم pay کرتے ہیں charity نہیں زکاة جو ہے profit on debt کیا ہے law کے اندر جیسے ہم accounting میں interest کا word use کرتے ہیں لیکن simple اگر interest لکھا ہو تو ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ interest سے مراد کیا ہے کیا یہ income ہے interest سے مراد یا expense ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں لکھنا پڑتا ہے کہ interest income اور interest expense یا financial charges ہمیں اس کو mention کرنا پڑتا اس یہاں پر بھی profit on debt کا word use کرے گا income کے لئے بھی اور expense کے لئے بھی تو ہمیں reference سے پتا چلے گا کہ یہ income کی بات ہو رہی ہے یہ پر میں نے جیسے کہا یہ payment ہے یہ ہمارا expense ہے outflow ہو رہا ہے profit on debt یہ interest آپ کس کے لئے چپٹر نمبر 2 میں اور زکاة جب ہم income from other sources میں جائیں گے تو چپٹر نمبر 9 میں جا کے میں آپ سے زکاة کی details سے بات کروں گا کہ زکاة کو کیسے calculate کرنا ہے پھر اس میں ہمارے پاس ہے workers welfare fund workers profit participation fund اس کی ہم بات کریں جب ہم FTR کے جو ہمیں law نے اجازت دی ہے اس کے sections کیا ہیں یہ آپ نے section 62 61 اچھا یہاں پر بھی دیکھئے گا کہ اگر آپ کو کسی section کے ساتھ A B C لکھا نظر آئے نا آپ سمجھ دیجئے کہ یہ original ordinance کا حصہ نہیں ہے یہ amendment کی گئی ہے جیسے 60 اور سکسٹی بی مل جائے گا سکسٹی سی مل گا آپ سمجھ جائے کہ یہ law frame کیا گیا تو اس میں یہ شامل نہیں تھا لیکن وہاں چونکہ ضرورت تھی اس کو embed کرنا تھا لہذا انہوں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا پھر سکسٹی کے ساتھ A B C D اس طرح سے کے اوپر کیا پھر ہے آپ کی چیز total income اس total income کے اندر اس میں سے آپ نے deductible allowances less کرنے ہیں جب اس کو less کریں گے تو آپ taxable income کے اوپر آئیں گے اور آپ کی یہ tax liability بن جائے گی tax liability بلکل آپ آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ میج اس کی کسی ملک کو use کرنے کا جو rent ہے جیسے ایک گھر ہے آپ گھر rent پہ لیتے ہیں وہ گھر والا آپ سے کہتا ہے مجھے اس کا rent pay کر دو اس طرح جب آپ کسی ملک کی resources کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے پاکستان ہے تو پاکستان کو آپ استعمال کر رہے ہو نا اس کے روڈز استعمال ہو رہے ہیں آپ کے پاس اس کی communication channels استعمال کر رہے ہیں آپ تو آپ نے پورا سال جب اس کو استعمال کیا تو آپ نے سال کے اوپر اس کا rent pay کر نا ہے یہ this rent is known as tax liability یہ اس کی ایک basic concept ہے اور اس میں جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے یہ بات یاد رکھیں یہ tax liability نہیں ہوتی کب ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی فیلحال آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے یہ صرف ہمارا advance ہے جو ہم گورنڈ کو pay کر رہے ہیں rent جو decide ہوگا اس ملک کو استعمال کرنے کا وہ سال کے end کے اوبر ہوگا ٹھیک ہے جی یہ زہر صاحب نے ایک سوال کیا کہ profit on debt that would be considered which is obtained for home construction only جی یہ جا کے ہم اس کو construction اور acquisition دونوں کے لیے اس کو ڈیٹیل سے ہم چیپٹر ٹو میں جا کے ڈسکس کریں یہ تھا جی ہمارا آج کی basis جس کی base کے اوپر یہ چار question پہلے ہم solve کریں آج tax rates کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد آگے چلیں گے ان questions کا basic framework میں جانے سے پہلے کرنا بہت ضروری ہے you can say that it's a starter جیسے ہم کھانا کھانے جاتے ہیں نا تو starter ہمیں ملتا ہے جس کے اندر ہمیں ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں کہ جناب یہ کھائیں یہ کھائیں یا جو بھی what several it is تو اسی طرح آپ سمجھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے یہ ہمارا ایک طرح کا starter ہے جس کو بھی ہم نے وہ کر نا ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہمیں ملیں گی جو میں آپ کو بتاؤں گا جو concept آپ کے clear ہوں گے personal status کا آپ پتا چلے گا اس کے اندر tax rates کی اس کو پر discussion آج کریں گے advance tax کی بات ہوگی total income کی ہم بات کر چکے ہوئے ہیں taxable income کی بات ہم کر چکے ہیں tax liability کی ہم بات کر چکے ہیں tax payable اور refundable کو ہم ابھی discuss کر چکے ہیں پاکستان and foreign source income grossing up of income deductible allowances یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اب انہی parameters کی اوپر جو ہے ہم ان questions کو solve کریں گے دیکھیں سب سے پہلے ہے question number one Mr. Nawaz is doing a job in a well reputed company with a taxable salary of eighty thousand per month ایک information ہمارے پاس یہ آتی میں جرا جی کو calculator ساتھ رکھ لوں کیونکہ آپ کوشش کیا کریں جب میرے ساتھ پڑھ رہے ہو تو آپ پاس پین پین سیل وغیرہ اس طرح کی کچھ چیز موجود ہو تو وہ ہے جی اس کی salary eighty thousand per month after coming back from his office he runs a retail store in his colony تو ان کی salary بھی آگئی during the current year his business income per month ہے اگر کسی amount کے ساتھ کچھ mention نہیں exam میں اب یہ آپ نے میرے ساتھ assumptions کو سوچ نا ہے یہ کچھ بھی mention نہیں تو اس سے مراد کیا ہوگی یہ per annum ہے and collected along with cell phone was rupis five hundred اور cell phone کے اوپر یہاں پر بھی سال mention نہیں ہے اسی طرح business income کے ساتھ بھی کچھ parameters نہیں ہیں تو اس کو بھی ہم کی سمجھیں گے پورے سال کے اندر ہم نے یہ earning کی ہے zaka deducted by the bank rupees five thousand compute his tax payable اور refundable اب ظاہری tiktikali اس کو calculate کرتے ہیں question number one کو question number one اس کا ہم اس کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنے لگا جی answer تو سب سے پہلے آپ نے exam میں جب numerical کرنا ہے تو اس کا نام mr. نواز اگر exam میں کچھ نہیں بتایا گیا تو خود سے assume کریں resident اور چونکہ یہ individual ہیں تو اس کو ہم individual لکھ دیں گے یہاں پہ ٹھیک یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی types کیا ہوتی ہیں پھر تیسری چیز آپ لکھیں گے tax year ہم چونکہ tax year 2021 کے لیے کام کر رہے ہیں اس لیے میں اس کو یہاں لکھ پروفائل اگزیم میں لکھنا نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں دوسرا ہے میری total income لیکن اگزیم کے لیے ہم اس کو کہہ لکھتے ہیں computation of taxable income تو اس میں ہمارے پاس ایک ہے salary اور salary ہمیں exact پتا ہے کتنی ہے تو 80 thousand into 12 یہ 12 کہاں سے آیا کیونکہ time frame پتا ہی نہیں ہے تو پر منتھ ہے تو ہمارے پاس ہم اس کو کیا assume کریں گے کہ یہ پورے سال کی ہے تو یہ آگی ہمارے پاس 960 thousand پلیز calculation کا لیا کریں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ calculation میں بہت اچھا ہوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں 12 کو 80 سے multiply کر کے میں بعض بارہ سو بھی لے آتا ہوں اس لئے آپ کی میر بانی ہے کہ آپ نے calculation پہ فوکس رکھنا ہے دوسری ہے جی اس میں business income business income کتنی ہماری پاس 8 یہ اس question میں کیا 9 60 ہزار پیہ کہیں given تھا the answer is no کیا 8 لاک رپیہ given تھا the answer is yes آپ دیکھیں کہ اگر 8 لاک رپیہ given تھا تو میں نے اس کی یہ کوئی working نہیں شو کی کیونکہ یہ numerical کا حصہ تھا یہ examiner نے information provide کی تھی لیکن 960 given نہیں کیا ہے مجھے اس کو show کرنا ہے کہ یہ 960 کیسے بنا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ examiner کے پاس calculation کسی different طریقے سے اس نے کی ہو اس کا answer کوئی اور آرہا ہو کیونکہ exam کے اندر alternate solutions acceptable ہوتے ہیں اس لئے آپ نے کو کرنا ہم کہتے show him what you are doing جو کچھ کر رہے اس کو بتاتے جاؤ تو آپ نے اس کی جو بھی ایسی amount جو ایک question کے اندر موجود نہیں ہے آپ نے اس کو process کیا ہوئے ہے ہمیشہ اس کا process آپ نے exam میں show کر نا نہیں جی ہمارے پاس کے آگے اس کی total income اگر exam میں deductible allowances نہ ہو تو اسی کو taxable income لکھ دیں گے لیکن چونکہ اس میں زکاة موجود ہے لہذا ہم اس کو لکھیں گے total income اور یہ کتنی آگئی سترہ لاکھ ساٹھ ہزار پی اب اس میں سے ہم less کر دیں زکاة لکھنا چاہے تو یہ لکھ سکتے ہیں deductible allowances اور زکاة کتنی تھی ہمارے پاس five thousand وہ ہم نے اس میں سے minus کر دی تو ہمارے پاس answer کے آگیا one seven one zero لا ہو کو تو یا اللہ میرے student کو معاف کر دیں one seven fifty five thousand ٹھیک ہے جی یہ ہے ہماری taxable income آج ہم نے taxable income کو calculate کرنا سیکھ لیا ٹھیک ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو اگلا ہم نے کرنی ہے اس کی taxation taxation کیسے کریں taxation کے لیے اس میں ہمیں parenthesis میں status لکھنا پڑتا ہے کہ یہ کون ہے ٹھیک ہے اچھا اب law نے define کیا کہ what is meant by a person اب میں بتانے لگا ہوں section 80 کیونکہ اب یہ important چیز آگئی آپ نے دیکھا میں section کو ایک دو تین نہیں پڑھ رہا میں ترتیب سے چل رہا ہوں ابھی فیلحال جو چیز آئے گی میں وہاں بتاؤں گا law کہتا ہے person mean person mean وہ کہتا ہے جی individual aop association of person company and federal government کہتا ہے یہ person سے یہ مرات ہے دیکھیں جب law کسی چیز کو define کر دے تو ہم پھر اس کی dictionary meaning نہیں لیتے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں کہ person کی definition جو ہے یہ exclusive definition ہے یہ کیا ہے exclusive یہ exam میں نہیں آئے گا یہ inclusive اور exclusive کیا ہوتی ہے کچھ author اس کو کسی different طریقے سے لیتے ہیں لیکن میں اپنے طور پر اس کو define کرتا ہوں exclusive اس لیے کہ ہماری جو Oxford کی dictionary ہے یا انگلیش کی کوئی dictionary میں آپ person لکھیں گے تو وہاں پر یہ definition نہیں دے گا یعنی law نے dictionary meaning کو exclude کر دیا خود اس نے چیز کو define کیا ہے تو اس کا مطلب پورے law کے اندر اگر کہیں person کا word آئے گا تو اس سے ہم یہ تینوں مراد لیں گے individual عام آدمی میں اور آپ association of person دیکھے گا یہاں person کی again definition یہی ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ مل کے کام کرتے ہیں اور company جو company ہوتی ہے یہ اس کو law نے define کیا association of person میں individual individual مل کے بھی کام کر سکتے ہیں ایک individual اور ایک اور firm مل کے بھی کام کر سکتے ہیں دو firm آپس میں مل کے بھی ایک نیا venture start کر سکتے ہیں کوئی دو companies آپس میں مل کے کام یعنی کسی combination کے اندر جب کوئی لوگ مل کے کام کرتے ہیں کوئی business start کرتے ہیں وہ unlimited life کے لیے یا کسی خاص project کے لیے تو association of person کہتے ہیں وہ بے شکر define ہو یا نہ ہو اس کے لیے agreement کا ہونا لازمی نہیں ہے جیسے law نے define یہ بھی ایو پی کہلاتی ہے یہ ہندو un-divided family کیا ہوتی ہے ہندو نہیں ہوتے مثلا مسلمان ایک family بزنس ہے اس کے اندر ایک باپ تھا تو اس نے کاروبار چھوڑ دیا ریٹائیڈ ہو گیا اس کے چار بچے ہیں آپس میں کاروبار کر رہے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں لکھا تو اس کو ہم ایو پی لیں گے اس کو ہم انڈیویجول کے طور پہ نہیں لیں گے اسی طرح company آپ سمجھ تے ہیں جو company کی definition ہے آگے law نے individual کو دو حصوں میں divide کر دیا اس نے کہا individual دو طرح کے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں salaried case اور ایک کو کہتے ہیں non-celaried case انگلینڈ میں اس کو self employed بولتے ہیں individual کو اور اس کو employed بولتے ہیں لیکن ہمارے tax کے اندر یہ word کیا ہے salaried اور non-celaried کا word ہے کیونکہ ہم لوگ شنوار کمیز پہنتے ہیں وہ انگریز ہیں وہ penchert زیادہ پہنتے ہیں اس لئے ہم نے الفاظ میں بھی تھوڑا سا change کیا اب اب سوال یہ ہے کہ کیا salaried person جو ہے اس کی صرف salary ہی ہوگی اگر تو salary ہے تو وہ salaried ہے اور اگر اسی کی salary نہیں ہے تو non-celaried ہے کارس ختم ہوگئی لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوگا کہ جب ایک صاحب کی جیسے میں ہوں اکثر chartered accountant جو ہیں ان کی salary بھی ہوتی ہے ان کی اس کے علاوہ کوئی business کوئی shares میں investment کی ہے کہیں سے dividend آ رہا ہے تو miss penis income ہوتی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت ہم اس کی salary کو الگ کر لیں دیکھیں نا یہ بھی تک رجیم ہو سکتا ہے نا کہ ایک صاحب ہیں ان کی salary 100 روپیہ ان کی business income جو ہے وہ 200 تو law نے دو rates دیئے میں salary اور non salary کے آپ اس کے اوپر table 1 کے rates لگا لیں اس کے اوپر table 2 کے rates لگا دیں دونوں کو add کر لیں اور add کر کے اتنا text دے تو نہیں law نے ایسے نہیں کہا انہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا کہ آپ کی جو total income ہے وہ ہمیشہ 5 heads کو add کر کے ہی آئے گی section 10 نے define کر دیں total income یہ ہوگی آپ کی اور total income base بنے taxable income کی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم الگ الگ نہیں کر سکتے ہم دونوں کو add کریں گے جب add کریں تو نیا سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر یہ کیسے decide ہوگا کہ یہ person salaried ہے یا non salaried ہے اس کا law نے ایک طریقہ بتا دیا اس نے کہ آپ کام کریں کہ اس کی taxable salary کو divide کر دیں total taxable income اچھا اس میں ایک لفظ note کیجے گا excluding separate block یہ separate block ایسے ہی سمجھنے جیسے forward block بنتے ہیں politician نہیں ہوتے لڑ جگر لیتے ہیں اور پھر وہ الگ اپنی یعنی جن کی سوچ الگ ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں تو political language میں اس کو separate block کہتے ہیں اور text کی زبان میں اس کو separate block کہتے ہیں جن کی سوچ normal group کے ساتھ نہیں ملتی اس کو separate block کہا جاتا ہے یہ بڑا لفظ میں نے اہم بولا ہے کہ ایک ہے مسلم league نون یہ normal ہے لیکن اس میں سے کچھ لوگ کٹ کے الگ ہو جاتے ہیں ان کی سوچ ان کے ساتھ نہیں مل رہی تو اس کو ہم کہتے forward block ٹھیک ہے انہوں نے forward block بنا لیا tax کے اندر کیا ہوتا ہے کہ tax میں وہ income جس کا behavior normal جیسا نہیں ہوتا اس کا behavior different ہوتا ہے normal سے ہٹ کے ہوتا ہے الگ سوچ رکھتی ہے وہ income اس income کو ہم separate تو وہ income جو normal ہوتی ہے اس کو normal income یا normal tax regime کہتے ہیں noon ہے نا normal مسلم league noon تو یہ کیا ہو گئی اس کا نام کیا ہو گیا NTR یہ normal ہے تو وہ income جس کا behavior ایسا نہیں ہوگا اس regime کو ہم کہیں separate block block لیکن law نے اس کا نام جو ہے وہ رکھا نہیں کوئی بھی ہم اپنے طور پر اس کو separate block کہتے ہیں شاید کہیں word آپ کو مل جائے separate block کا لیکن آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا separate block regime ایسا لفظ نہیں آپ کو ملے گا ٹھیک ہے بس ابھی آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ income دو طرح کی ہوتی ہے اپنی regime کے لحاظ سے behavior کے لحاظ income کی اور بھی میں نے classification آپ کو بتانی ہے ایک classification تو میں نے آپ head of income کی بتائی ہے کہ income کی classification ہے وہ head of income کے مطابق ہوتی ہے ابھی میں اس کے behavior کے مطابق بتا رہا 75% سے exceed کر جائے تو یہ صاحب salaried ہے اور اگر یہ 75% ہو جائے یا 75% سے percentage کم ہو تو پھر یہ non salaried ہے تو نئی ایک چیز سیکھی ہم نے ابھی کہ یہ salaried اور non salaried بھی کچھ case ہوتا ہے چلے یہ جو table آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہلا یہ first schedule سے میں اٹھایا ہوا first schedule part one یہ part one کیوں important ہے first schedule کا کیونکہ اس میں tax liability کے rate given ہے وہ ntr میں ہو یا separate block میں ہو یہ نفذ یاد رکھنا ہے دونوں کے rates کس میں ہیں part one کے اندر موجود یہ کہتا جی اگر case non salid ہے تو اس کی چار لاکھ تک income exempt ہو گی چار لاکھ سے زیادہ ہو چھے لاکھ تک ہو تو پھر اس کو پانچ پرشن دینا ہے چار لاکھ سے زیادہ کے اوپر چھے لاکھ سے بارہ لاکھ کے اوپر پھر پھر لیس مائنڈ نہ کیجئے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ٹیکس کا کام کر رہے ہیں لیکن مجھے سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے کچھ بچے ایسے ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں انہوں نے recorded لیکچر لینے ہمارے تو ان کے لیے ان کے لیے question answer کی بعض ان کے پاس option نہیں ہوتی اس لیے مجھے تھوڑا سا start کے اندر بڑا basics کو لے کے چلنا پڑتا ہے یہ slabs ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بات میں سلabs بھی سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے ہیں جو سیلریڈ کیس ہے اس کے سلیب ڈیفرنٹ ہے چھے لاکھ تک اس کی انکم exempt ہے عرف عام میں اس کو btl کہتے ہیں بلو tax limit کہتے جی فلاں بندے کی انکم btl ہے چھے لاکھ سے بارہ لاکھ تو یہ انکم انکریز کرتی جا رہی ہے جو انکم انکریز کر جا رہے تو چلیں ہم اپنے question میں دوبارہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب سیلریڈ ہیں یا نون سیلریڈ تو اس کا طریقے کار کیا ہوگا کہ ہم اس کی سیلری کو ڈیوائیڈ کریں گے اس کے اوپر تو دیکھتے ہیں کہ ہماری پرسنٹیج کیا آرہی تو تو نائن سیسٹی ڈیوائیڈ بائی ون سیون ڈبل فائی تو یہ ہمارا آنسر آگیا جی فیفٹی فور پوائنٹ سیون زیرو پرسنٹ یہ ایکزیم میں لکھنا نہیں لکھنا بس کیلکوریٹر پہ کرنا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ نون سیلریڈ کیس ہے یہ آپ میں لکھتے رہے اب جب نون سیلریڈ ہے تو ہمیں اس کے مطابق ریٹس بھی دیکھنے پڑیں گے یہ ہمارا یہ بلا آگیا سترہ لاکھ پچپن ہزار پیعہ وہ آپ نے دیکھ نا کہاں فال کر رہا ہے ہمارے پاس سترہ لاکھ ادھر فال کر رہ ہے یہ اس پریکٹ اس میں کیا لکھا ہے سیونٹی تھاؤزن پلاس فیفٹین پرشن آف دا اماؤنٹ ایکسیڈنگ بارہ لاکھ پر پیعہ یہ بارہ لاکھ کیسے آیا دیکھیں یہ جو ٹیکس گیون ہے یہ بارہ لاکھ کا ٹیکس ہے اسی طرح یہ چوبیس لاکھ ہے اس کا ٹیکس یہ بڑھا ہو آئیں گے بارہ لاکھ بیس ہزار پیعہ ٹھیک ہے نہیں جو ان کا سوال یہ ہے کہ جو دیکٹیبل آلاؤنس چیز وہ کس سے مائنس ہوں گے وہ ٹوٹل انکم میں سے مائنس ہوں گے کیونکہ ہم فارمولا میں لاؤ نے ہمیں سیکشن جو نائن ہے اس نے بڑا کلیر کٹ بتا دیا ان کا سوال یہ تھا کہ مائنس کسی ہوں گے سیکشن نائن کہتا ٹیکس ایس 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 جیسے میں نے مائنس کیا چلیں جی تو ہماری سلاب تھی سیونٹی تھاوزن پلس فیفتین پرشن آف ون سیون ڈبل فائی ٹرپل زیرو مائنس ون پوائنٹ ٹو ملین ایک نیا سوال یہاں پر کیا میں ایس ایس ک اور ایم لکھ سکتا ہوں یعنی ایس ایس کیا میں آگے بھی لکھ سکتا ہوں مین میں دی آنس ایس نو ورکنگ میں آپ کر سکتے ریفرنس کیا ہے کیسے پتا چلا کیونکہ ایس اپنی ورکنگ میں دیتا ایس تو میں اس کو ایس بھی لکھ سکتا ہوں اور میں اس کو ایس بھی لکھ سکتا ہوں لیکن میں ویسے خود جب سٹوڈنٹ تھا تو میں کوشش کرتا تھا کہ میں ایسی چیزیں نہ کر ہوں پرنہ میں کوشش کرتا تھا کہ چیزوں کو پورا ہی لکھوں ایس 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 سکتا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی کیا کر جاتا لیکن ورکنگ میں الاؤ ہے آپ لکھ سکتے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پہلے ہم بریکٹ کو سول کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو سول کیا ہمارے پاس آگیا جی ون ڈبل سی ون سی ڈبل فائی ٹیپل زی رو مائنس ون پوائن ٹو ملین یہ آگیا جی پانچ لاک پچپن ہزار اس کا ہم فیفٹین پرشنل لیں گے انٹو پوائن ون فائی ایٹی تھوزن آگیا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے سی انٹی تھوزن تو ہماری ٹیکس لائیبیلیٹی آگئی ون ہن 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 درد فیفٹی تھوزن ٹو ہن درد نہیں جی یہاں تک ہم پہنچ گئے اور اس کا جو ہے وہ اب کیا کرنا ہے ہماری ٹیکس لائیبیلیٹی آگئی اس میں سے ہم نے ایڈوانس ٹیکس مائنس کر لیس ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اس میں دو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس تھے ایک تھا ہمارے پاس سیلری کا ایٹ واز ایٹین تھاؤزن اور ایک تھا سیل فون کے اوپر یہ تھا فائی ہنڈرد تو یہ ہم ٹوٹل اس میں سے مائنس کر دیں گے ایٹین تھاؤزن فائی ہنڈرد تو یہ ہمارے پاس آگیا جی مائنس ایٹین تھاؤزن فائی ہنڈرد اگر پوزیٹیو آئے گا تو ہم لکھیں گے ٹیکس پی ایبل وید ریٹن اور اگر نیگٹیو ہوتا تو ہم لکھتے ٹیکس ریفنڈ لیں جی آج ہم نے چھوٹا سا question کیا جس میں ہم end تک پہنچ گئے یہ ہمارا انشاءاللہ framework ہوگا ہم end تک اس ہی کو لے کے آگے چلے جی اب یہاں پر کوئی question ہو تو پوچھ لیں پھر ہم اسی طرح یہ پہلا question تھوڑی سے میں نے دیر لگائی ہے باقیوں کو تھوڑا سا تیز تیز کرتے جائے گے تیز تیز سے مراد ہے سمجھ کے جی any question کوئی آپ پوچھ چاہیں چلیں جی احمد کہہ رہا ہے کہ کوئی question نہیں ہے go ahead question number two پڑھئے گا تھوڑا سا اچھا جی دوسرا question کہہ ہے کہ mr. شریف is doing a job same وہ question ہے 80,000 per month he received salary after reduction of tax اس کو یہ salary tax کاٹ کے مل رہی ہے after coming back from his office he runs a retail store in colony during the current year his income is 1.2 million tax deducted from his salary is 18,000 and collected along with the cell phone was 5,000 his taxable capital gain was 1.5 million zakaat paid under zakaat and usher ordinance rupees 5,000 compute his tax payable or refundable اب یہاں میں excel کی sheet up use کرنا شروع کروں گا تاکہ میری calculation کی problem ذرا دور ہو جائے ایک word یہاں پر نیا آیا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں he received salary after reduction of tax اور لکھا ہے salary deducted from the tax deducted from his salary rupees 18,000 اس سے کیا مرات ہے اس کا correction یہ بہت بڑا point ہے تو چھوٹی سی بات لیکن یہ بات جو ہے بات نکلے گی تو بڑی دور جا نکلے گی یہ بہت بڑی بات ہے یہاں دوبارہ گوھر کریں لکھا گیا he received salary after deduction of tax مجھو پہلا سوال تھا یہاں لکھا تھا tax deducted from his salary 18,000 یہاں بھی سیم یہی concept تھا لیکن یہ بات لکھی نہیں ہوئی تھی بات اوپر بھی یہی تھی کہ اصل میں جو مسٹر نواز شریف کو جو پیسے ملے ہیں basically اس کو اس کی سال کی salary تھی 960,000 تو 18,000 tax کٹ ایکچول receipt اس کی کتنی تھی ایک دور تین ٹو فور ایکچول اس کی receipt یہ تھی یہ بڑا important بات تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ taxable income ہے یا یہ taxable income ہے یہ بات یاد رکھیں بڑی موٹی بات میں آپ بتانے لگا ہوں آپ کی normal regime ہو یا separate regime ہو کوئی بھی regime ہو یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ tax کو add کر کے ہی لینا ہے اگر آپ کی income میں سے tax minus ہو ہے تو add کرنا پڑے گا do not deduct tax do not deduct advance tax advance tax یہ کبھی آپ نے minus نہیں کرنا یہ بات میری اپنے پلے سے باندے کبھی اس کو minus نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ بڑی موٹی بات میں نے کہی کہی ہے اچھا اگر یہ لفظ ایسے ہوتا اب ذرا غور کرنا آپ نے کیا لکھنے لگا ہوں اگر وہ کہتا ہی ریسی ریسی سیلری روپیس نائن ہنڈر فورٹی ٹو اور لکھتا نیٹ آف ویڈھولڈنگ ٹیکس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اماؤنٹ انکم نہیں ہے اس کو گروس اپ کرنا ہے آپ نے لیکن اگر وہ رکھے کہ ہی ریسی سیلری روپیس نائن ہنڈر سکسٹی تھوزن ہینڈ ٹیکس واز دیکٹڈ وائدہ کمپنی تو انگریزی میں دونوں ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ جیسے یہ دونوں سیم چیزیں ہیں لیکن اگزیمینر ایک ازمشن لیتا ہے وہ جب کہتا ہے نا کہ یہ اماؤنٹ نیٹ ہے سوری تب اس کو گروس کرنا پڑتا ہے اگر اگزیمینر یہ بات نہ کرے کہ یہ نیٹ ہے تو آپ نے کبھی اگزیم میں اس کو گروس نہیں کرنا ہمیشہ یہی سمجھا جائے گا کہ جب پیمنٹ دی گئی ہے تو قانونن اس میں سے ٹیکس کاٹا گیا ہے ڈیفورٹ نہیں ہوا اسے ایک اور بات ہمیں سمجھائی کہ آپ نے اگزیم میں خود سے کبھی نیگٹیو ازمشن نہیں لے لی یعنی خود سے نہیں ازیم کر لینا کے ڈیفورٹ ہو گیا ہے وہ بندے نے ٹیکس نہیں کاٹا اس کو بغیر ٹیکس کاٹے اس کو پیمنٹ کرتی ہے ہمیشہ پوزیٹیو ازمشن پیپر میں لے لی ہے اب اگزیمینر اس سائلنٹ تو آپ نے اس کو پوزیٹیو یہ جگہ جگہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں کیا زمشن بن رہی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کوئیسٹن اور اس کوئیسٹن میں کوئی اتنا فرق نہیں تھا ٹھیک ہے جی اب ذرا ان کوئیسٹن کو ہم کیا کرتے ہیں کہ سالو کرتے ہیں ایکسل کے اوپر تاکہ تھوڑی شیئی ٹائم کی بچہ تھوڑا شروع ہو جائے ٹھیک ہے مینوائل آپ نے اگر کوئیسٹن پوچھنا تو میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں نہیں جی سب سے پہلے ہم نے اسی طرح لکھنا ہے ان کا نام شریف خوشوں میں کچھ بھی منچن نہیں ہے تو لکھنا ہے resident individual tax year 2021 computation of ٹیکس سیبل انکم اور ہمارے پاس آجے گا جی سینری سینری انکم بھی لکھ سکتے ہیں تو ٹیکس سیبل سینری آگئی ایٹی تھاؤزنڈ انٹو ٹویل اور دوسرا اس میں تھا ہمارے پاس اس کی بزنس انکم تھی ون پوائنٹو میلین ٹھیک ہے جی اور پلس اس میں ایک اور چیز تھی ہمارے پاس بزنس انکم بھی اس کی آگئی ون پوائنٹو میلین اور اس ٹیکس سیبل کیپٹل گین بھی آگیا ہمارے پاس پندرہ لاکھ روکے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو بھی ہم نکھ لیتے ہیں کیپٹل گینز ون پوائنٹ پفٹی یہ بھی آگیا ہمارے پاس تین ہے اور اس میں کوئی نہیں ہے پھر ہمارے پاس اڈوانس ٹیکس کی انفرمیشن ہے میں اڈوانس ٹیکس کو ایک ڈیفرنٹ کلر سے ہائیلائٹ کروں تاکہ آپ کو سمجھا جائیں یہ اڈوانس ٹیکس ہے جی ہمارے پاس اٹھارہ لاکھ ہے پانچ ہزار روپے سیل فون کا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک زکاة ہے پانچ ہزار روپے کی یہ زکاة آتا ہے اس کا مطلب اس کے علاوہ کوئی اور ہماری انکم اس میں نہیں ہے اس کو کیا لکھنا چاہیے ہمیں ٹوٹل انکم یہ دیکھیں ایکزیم میں آپ نے کہاں کہاں ڈبل لائن لگانی ہے کہاں سنگل لائن لگانی ہے پہلے یہاں پر آپ نے روپیز لکھنے ہیں یا کم از کم آر ایس کیا یہ ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ ایکزیمینر اکثر یہ کہتا ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے ڈی نومینیشن نہیں دیتے بھئی یہ جو چیزیں ہیں یہ روپیز ہیں کیا چیزیں ہیں آپ لکھیں اس کو تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے فارمیٹ کو ایکزیم کے اندر پورا فالو کریں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگئی ٹوٹل انکم تو اس کو آپ نے ایکزیم میں سنگل لائن سے ٹاپ اینڈ بوٹم لائن سنگل لگانی ہے آپ نے ایکزیم کے اندر اور اس کو تھوڑا سا آگئی کریں اس میں سے ہم کریں گے لیس زکاعت پیڈ فائیو تھوزن اس کو نیگٹیب میں لکھیں گے تو یہ آجے گی ہماری ٹیکسیبل انکم اور ٹیکسیبل انکم کو آپ نے کس سے کرنا ہے اوپر سنگل لائن بیچے ڈبل لائن ٹھیک ہے تو اتیس پلس دیس تو اس کو ہم لکھیں گے ٹیکسیبل انکم ٹیک ہے جی اب آ جائیں گے ٹیکسیشن کے اوپر ٹیکسیشن میں ڈیسائیڈ کرنا کہ ہم نے یہ سیلریڈ ہے یا نون سیلریڈ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کی جو ٹیکسیبل سینری ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ٹیکسیبل انکم کے اوپر یوں ہو گیا ہمارے پاس سیونٹی تھاؤزنڈ پلس فیفٹین پرسنٹ ہماری ٹیکسیبل انکم پلس سیونٹی تھاؤزنڈ پلس فیفٹین پرسنٹ آف تا اماؤنٹ ایکسیڈنگ ون پوائنٹ ٹو ملین اس کو ہم کہیں گے ٹیکس لائیبینٹی اور اس میں سے ہم لیس کر دیں گے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ایک اس میں سیلری کے اوپر تھا ہمارے پاس ایک اس میں ہمارے پاس تھا جی کیپٹل گینز کے اوپر تھا اور ایک اس میں سیل فرن کے اوپر تھا اس کو ذرا کیلپلیٹ کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو تھا اٹھارہ ہزار پانچ ہزار نہیں کیپٹل گینز کے اوپر نہیں تھا اٹھارہ اور پانچ ہزار پیات تو یہ آگے ہمارے پاس ایٹین تھاؤزنڈ اور فائیو تھاؤزنڈ یہ ٹوٹل ایڈوانس ٹیکس تو اس کو بھی آپ نے پوٹم ٹاپ اینڈ ڈبل بوٹم سے وہ لگانا اب اس کو لکھیں گے آپ ٹیکس پی ایبل بریکٹ پہ with return جی اس question اور پچھلے question میں جو ہمارے پاس فرق آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ اس میں ایک اور head of income بھی آ گیا capital gain کا باقی تقریبن question same تھا اس کا print screen آپ لینا چاہیں یا جیسے بھی کرنا چاہیں مجھے بتا دیں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی any question no question okay اب آتے ہیں جی تیسرے question کے اوپر پہلے نواز شریف تھے اب شہباز شریف آگے mr. شہباز a resident individual is doing a job in a well-repeuted company he receiving monthly rupees 78,500 net of tax یہ دیکھیں ذرا کہ اس میں ہر مہینے اس میں سے اس کو پندرہ سو روپے پر منت اس کا ٹیکس کٹ رہا ہے he has also started a business in UK from where he earned income from business ایک نئی چیز کے آگئی کہ اس کا UK میں بھی business ہے from his business 800,000 اس کا پاکستان میں نہیں بلکہ foreign میں ہے the tax collected along with cell phone was rupees 5000 یہ information ہے جی اس میں دو چیزیں نہیں آگئی salary آگئی net اور اس کی income آگئی UK سے اور یہاں mention ہے کہ یہ resident ہے اگر نہ بھی mention ہوتا تو ہم اس کو resident ہی لیتے ہیں اب ذرا ایک چیز جو آپ کو بتانا ضروری ہے پہلے اس کو دیکھیں دیکھیں ہمارا جو person ہے نا ابھی ہم نے کہا کہ person سے کیا مراد ہے person سے مراد ہے individual آپ and company تو جو individual آپ اور company ہیں ان کا آگئی status کیا ہے پہلے تو ہم نے بات کی کہ individual person سے مراد کیا ہے individual آپ and company نہیں اب law یہ کہتا ہے کہ یہ resident بھی ہو سکتے ہیں non resident بھی ہو سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں personal status تو personal status میں ایک person resident ہے اور دوسرا non resident ہے resident اور non resident جو ہے person یہ کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ابھی صرف آپ سمجھیں کہ person جو ہے دو طرح کے ہیں یا resident ہوتے ہیں یا non resident ہوتے ہیں ایک اچھا دیکھئے گا income کی میں نے ایک آپ کو type بتائی کہ income کے پانچ heads ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں heads of income income behavior کے لحاظ سے دو طرح کی ہوتی ہے ایک normal ہوتی ہے اور ایک separate ہوتی ہے separate block میں جاتی ہے تیسری classification آگئی geografia ہی لحاظ سے geografically ٹھیک ہے geografically income کیسی ہوتی دیکھیں geografia کیا ہے یا پاکستان ہے یا rest of the world ہے foreign یہی لفظ ہے نا ہم یہی کہتے ہیں یا یہ فلاں بندہ پاکستانی ہے اچھا یہ foreigner ہے ایسی ہے نا foreigner پوری دنیا پاکستان ایک طرف پوری دنیا ایک طرف ہو گئی اسی طرح آپ کی income geografically دو طرح کی ہوتی ہے ایک 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 ہم کہتے ہیں پاکستان source income اور ایک کو ہم کہتے ہیں foreign source income اس کی دیا یہ تو بعد میں اس کو discuss کریں گے یہاں تک کوئی issue ہے تو میرے سے پوچھ سکتے ہیں ابھی میں separate block نہیں بتا رہا اس کی nature کیا ہے یہ کیسے ہوتا ہے وہ ڈبا میں نے سسٹم کو سمجھنے کی پہلے کوشش کریں میرا objective ہے کہ میں آپ کو پہلے سسٹم سمجھاؤں پھر آگے چلیں گے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان source income کی میں نے آپ کو بھی rent کی بات کی تھی میں نے کہ ٹیکس ہوتا ہے نون resident پاکستان کو use کر کے اگر کوئی پیسہ کمار رہا ہے تو اس کو کہیں گے بھئی آپ ٹیکس دو کیونکہ تم میرا ملک استعمال کر رہے ہو میرے ملک میں چیزیں بیچ رہے ہو سروسز پروائیڈ کر رہے ہو یہ ہی سین resident کے ساتھ ہے لیکن جو resident ہے اس income پہ بھی ٹیکس دینا ہے جس کو foreign source جو باہر سے کمار رہا ہے تو یہاں سے ایک نیا سوال پیدا ہوا ہم نے law سے کہا بھئی ہمیں یہ بھی بتاؤ کہ یہ پاکستان اور foreign source income decide کیسے کریں گے یہ کون سی income ہے کیا یہ receipt basis پہ پتا چلے گا ایک صاحب کو salary پاکستان سے جاتا ہے اس کے پاس کاریگر کے پاس دکان دار کے پاس اس کی ماں بھیج جاتی کہ اس کو motor mechanic بنا دو وہ جاتے نہیں اسے سکھاتا چل بھی آج engine کھول دے اس گاڑی کا وہ پہلے اس سکھاتا جا بھئی 12 کی چابی لے کے آ جا 6 کی چابی لے کے آ جا میرے اس لیے ہم ابھی اس بات پہ بحث نہیں کریں کہ فورن سورس اور پاکستان ابھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ کچھ income جو پاکستان سے کماتے ہیں وہ پاکستان سورس ہوتی ہے جو فورن سے کماتے ہیں وہ فورن سورس ہوتی ہے بس اتنا بھی آپ سمجھ لیں بس ایک چیز اس میں لکھ لیں کہ فورن اور پاکستان سورس income کو decide کرنے کے لیے receipt is irrelevant یہ بات بس لکھ لیں کہیں پہ receipt is irrelevant بس یہ ایک لفظ یاد رکھ لیں حالان کہ آپ نے یاد رکھنا نہیں یہ اللہ کے حکم سے میں 10 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے پڑھاتے ہوئے میں حالان کہ کہتا ہوں یہ لفظ یاد رکھ لیں لیکن سٹورنٹ پھر بھی جا کے جب میں یہ جیوگرافیکل source of income پڑھاؤں گا تو وہاں کہے گا سر یہ پیسہ تو یہاں مل رہا ہے تو میں اسے پہ کس نے ٹیکس دینا ریزیڈنٹ نے فورن سورس income کا نون ریزیڈنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہاں سٹورنٹ ایک نئی پرابلم کریئٹ کرتا ہے نون ریزیڈنٹ چونکہ پاکستان اس کے دماغ میں فورن نون ریزیڈنٹ آتا ہے جو پاکستان سے باہر رہتا ہے تو فورن سنکن جو پاکستان سے باہر ہے تو وہ دونوں کو ملا دیتا ہے گوری گورا مل گئے شادی کر رو بھئی بھئی بات یہ ہے کہ یہ ٹیکس پڑھ رہے ہیں ہم کوئی شادی بیان نہیں کر رہے ہیں تو نون ریزیڈنٹ کا فورن سورس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہوئی بات یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ نہیں ہے فورن سورس کا جب لفظ آئے گا تو آپ کے ذہن میں ریزیڈنٹ آنا چاہیے نون ریزیڈنٹ نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے جی چلیں میں اب آپ کو مثال دیتا ہوں کچھ پولٹک سے پھر آپ کو زیادہ سمجھ اچھی آئے گی دیکھیں میاں نواز شریف صاحب دیکھیں میں کوئی چیز کو کم زیادہ نہیں کر سمجھانے کے لئے بتا رہا میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے ریزیڈنٹ ہے اور جو ان کا بیٹا حسن نواز ہے وہ پاکستان کا نون ریزیڈنٹ ہے کیسے ہے یہ الگ سوال ہے یہ بات میں ڈسکس ہوگا اب میں صرف ریزیڈنٹ نون ریزیڈنٹ کی صرف سمجھے کہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں بس ایک انہوں نے ایون فیلڈ ہال لیے انگلینڈ میں بتا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے یہ فلیٹ سے ان کے پاس گومن نے خان صاحب نے کہا کہ یہ نواز شریف کے ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ حسن کے ہیں یہ حسن کے ہیں انہوں نے کہا حسن کے پاس کہاں سے آئے انہوں نے کہا جی حسن کی ایک فورن سورس انکم ہے اس کو وہاں سے آئے کیا یہ حسن سے سوال کیا جا سکتا تھا بھی تمہاری فورن سورس انکم کہاں سے آئی نہیں لوگ کہتا ہے کہ نون ریزیڈنٹ سے آپ پوچھ ہی نہیں سکتے کہ یہ فورن سورس انکم کہاں سے آئی ہے آپ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ میاں صاحب سے پوچھیں کہ بھائی جان یہ جو فلیٹ ہے انہوں نے کہا جی میرے تو اب انہوں نے کہا ان سے اصل میں خان صاحب نے جو سٹینس لیا انہوں نے کہا اصل میں یہ میاں صاحب کی اصل میں جو تھی پاکستان سورس انکم تھی یا فورن سورس انکم تھی جس پہ انہوں نے پاکستان میں ٹیکس نہیں دیا بلکہ یہ کیا ہو گئی پاکستان سے باہر لانچ ہو گئی تو حسن کو ملی حسن نے اس انکم سے یہ فلیڈ پرچیز کیا یہ تھا وہ لائن جس کو انہوں نے ڈراؤ کیا تھا جس کے اوپر ان کو نکال دیا گیا تھا جب انہوں نے کہا مجھے کیوں نکال لیا تو یہ وجہ تھی انہوں نے کہا یہ اصل چیز یہ ہے انہوں نے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ حسن تمہارا بیٹا ہے یہ اس کا کنیکشن ڈیویلپ کرو کہ حسن کے پاس پیسہ کہاں سے آیا تو پھر وہ ایک کتری شہزادہ آیا درمیان میں اس نے کہا جی میں نے یہ حسن کو پیسے دیئے چلو اب کرو بتاؤ کیا کر لے تو حسن کی کیا ہوئی فورن سورس انکم آپ اس پر سوال نہیں کر سکتے تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کہاں تھا کہ جناب آپ یہ پیسہ دیا تھا برحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حسن نواز کو جو نون ریجیڈنٹ پاکستان کا بنایا گیا ہے اس لیے جو میرا خیال ہے اس سورس انکم جو اس کی ساری باہر پڑی سے پوچھ نہ جائے کیونکہ وہ نون ریجیڈنٹ اسے سوال ہی نہیں کیا جا سکتا تو یہ کنیکشن جو دیویلپ کیا گیا تھا اصل میں یہی کنیکشن دیویلپ کیا جس کی بیس کے اوپر ان کو یہاں سے فارق کیا گیا ریجیڈنٹ کی ہوگی پاکستان تو بائی ڈیفال ٹیکس ہوگی ہی ہوگی اگر پاکستان سورس انکم کو آپ نے اگزیمٹ کرنا ہے تو ہم نے کہا کہ اس کو آپ کو لاؤ میں لکھنا پڑے گا تب جا کے اگزیمٹ ہوگی چلیں جی اب آتے ہیں دوبارہ اپنے سوال کے کتنی ہے اچھا دوسرا ایشو اس میں تھا کہ اب یہاں پر مینشن کر دیا گیا اگزیمٹ نے کہ یہ اماؤنٹ نیٹ آف ٹیکس ہے اب اس کو گروز کرنا پڑے گا تو نیٹ آف ٹیکس کتنی اماؤنٹ آرہی ہے ہمارے پاس سیونٹی ایٹ تھوزنڈ فائیونڈڈ تو اس میں ٹیکس کتنا ہے پلس فیفٹین ہنڈڈ تو ٹوٹل کتنی آگئی یہ اس کو ایڈ کریں گے آپ دس پلس دس ایٹی تھاؤزنڈ تو یہاں پر ہم اس کی ورکنگ کو تھوڑا سا موڈیفائی کر سکتے ہیں اگزیم پرپس کے لیے کہ ہم اس میں پہلے اس میں لکھ دیں فیفٹین ہنڈرڈ ملٹی پیٹ بائی ٹویل یعنی اگزیم لوگ کو پتا چلے کہ یہ اماؤنڈ اس طرح سے آئی ہے اور ان کی اس کے ساتھ جو فورن انکم تھی وہ تھی آٹھ لاکھ روپیہ اب آپ اگزیم میں یہاں لکھیں گے بزنس انکم اور ساتھ لکھیں گے یو کیونکہ وہ پاکستانی آہ سوری لیزیٹنٹ ہے پاکستان کے اور انہوں نے زکاة ٹیکس ڈڈکٹ ہوا ہے زکاة کوئی نہیں پے کی تو زکاة ہماری ختم ہو جائے گی اب دیکھے گا اس پیسٹن میں ایک نئی چیز آگئی کہ ہمارے پاس کوئی بھی زکاة نہیں ہے تو یہی ہماری ٹیکسیبل انکم آ جائے تو اس میں ہماری سیلری آگئی بزنس انکم آ گئی اور یہ اس طرح سے بن گیا یہ اکیس لاک ساٹھ ہزار پیار اب دیکھتے ہیں یہ سیلڈ ہے یا نون سیلڈ تو ٹیکسیبل سیلڈ کو ٹیوائیڈ کریں گے ٹوٹل ٹیکسیبل انکم کے اوپر جو آنس آئے گا اگر یہ آنس ہمارا فیفٹی پرشن سے زیادہ ہے سیونٹی فائی پرشن سے تو یہ نون سیلڈ ہوں گے تو اس کا مطلب اس میں یہ ابھی بھی نون سیلڈ ہیں نون سیلڈ کے ریٹس دیکھتے ہیں ہم اکیس لاکھ تو سیم سلیب ہمارے ہزار روپے سیل فون کا ہے اور سیلڈی کا کتنا تھا ہمارا اب ہمیں اس کی پراپر ورکنگ شو کرنی چاہیے ون تھاؤزن فائی ہنڈرڈ انٹو ٹویل اچھا ایک چیز میں بتاؤں کہ اگر ایک زیادہ میں ٹائم بہت کم بچے تو پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ جلدی سے اپنا جو کام ہے اس کو نبٹ لیں بے شک چھوٹ چھوٹی ورکنگ اس کو نہ بھی شو کریں تو گزارا ہو جائے گا ہم نے پہنچ نہ ہوتا ہے یہاں سے ہم نے ایک نئی چیز سیکھی کہ پاکستان اور فورن سورس انکم کیا ہوتی ہے اور اس کی ٹیکسیشن کیسے ہوگی یہاں تک کوئی کوئی سکرین ہو تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں جی احمد احمد مدبر احمد بلال آپ کے نام مجھے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ بات ٹھیک ہے اس میں ایشو تو کوئی نہیں ہے جی سر اس میں کوئی ایشو نہیں چلتے جی آگے چلیں ہمارا آگیا مسٹر اورنگ زیب آر نون ریجیڈنٹ آر پاکستان لیں جی اب سین چینج ہو گیا ہمارے پاس کے اب ہمارے پاس صاحب کے آگے ہیں نون ریجیڈنٹ اس دوئنگ جوب ان ویل ریپیوٹڈ کمپنی ویل ٹیکسی سیلی سیونٹی کوئی بھئی بوجھ نہیں ہے جس نے ٹیکس نہیں کٹا دپارٹمنٹ اس کو پکڑے گا میرا نہیں ٹیکس کٹا میں تو سال کے اوپر دے دوں گا اگر کٹ گیا تو میں مائنس کر لوں گا نہیں تو اللہ خیر صلی اللہ ہی ہی سٹارٹی بزنس ایو کمپنی بزنس 1.2 ملین تیکس کلیکٹیڈ آن سیل فون بل واز روپیس 5,000 یہ آ گیا اب نون ریزیڈنٹ ہے کیس چینج ہو گیا ہمارے پاس اس کو آپ دیکھتے ہے تو مسٹر آرنج زیب آ گئی یہاں پہ ٹھیک ہے جی ریزیڈنٹ اب یہ اس کا بتایا گیا ہے نون ریزیڈنٹ اب یہاں میں نون ریزیڈنٹ لکھنا پڑے گا اور ان کی جو سیلری تھی وہ تھی سیون ٹوانٹی تھاؤزنڈ ٹھیک ہے اور ان کی بزنس انکم تھی یو کے سے ون پوائنٹ ٹو ملین اور اگزیم میں آپ یہاں پر کر دیں گے اگزیم نون ریزیڈنٹ کی فوران سورس انکم اگزیم ہوتی ہے اب دیکھنا ہے یہ سیلریڈ ہے یا نون سیلریڈ کوئی زکاة تو نہیں پی کی کچھ زکاة نہیں ہے تو ہم ٹیکسیبل سیلری کو ڈیوائیڈ کریں گے ٹوٹل ٹیکسیبل انکم کے اوپر تو آنسر آ گیا ہمارا دیکھیں گے کہ سات لاکھ بیس ہزار پیا یہ کہاں فال کر رہا تو ہماری سیکنڈ سیلیب میں دیکھیں جی فال کر رہا ہے اور اس کے اندر یہ مینچنڈ ہے سیکنڈ سیلیب کے اندر فائی پرسنٹ آف دا اماؤنٹ ایکسیڈنگ سکس اندر تھاؤزنڈ تو ہم یہاں لکھ ایکسیڈنگ سیکس اندر تھاؤزنڈ ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس آنسر آجے گا پلس فائی پرسنٹ آف دا اماؤنٹ ایکسیڈنگ سیکس اندر تھاؤزنڈ اور ان کا اڈوانس ٹیکس کتنا ہے اس میں فائی تھاؤنڈ سیلی پہ کچھ بھی نہیں کٹا تو یہ آگیا جی فائی تھاؤزنڈ تو ون تھاؤزنڈ ٹیکس اس پیبل یہ ہماری پیبل آگی یہ تھے جی چار کویسچن جن سے ہم نے کیا کیا سیکھا اگر میں اس کو سمرائز کروں تو آج ہماری جو ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے نہیں اس کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں سیکھی اس میں آج ہم نے جو پہلی چیز سیکھی جو نئی چیز وہ تھی کہ what is meant by total income دوسری چیز ہم نے سیکھی what is meant by taxable income اسی چیز ہم نے یہاں پر ایک نیا ور دیکھا کہ resident اور non resident ہونے سے کیا فرق پڑتا اس کی implication کیا ہے اور یہاں پر ایک نیا نفذ ہمارے پاس آیا کہ geographical source of income کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آج ہم نے tax salaried اور non salaried کیس کو بھی دیکھا کہ how we can say that salaried اور non salaried کیسے decide کیا جاتا ہے پھر ہم نے آج person کی definition کو دیکھا سیکشن ایٹی سیکشن نائن سیکشن ٹین یہ ہمارے پاس آگے اور پھر ہم نے آج ٹیکس لائیبیلیٹی کو calculate کرنا سیکھا اور اس میں سے ہم نے ٹیکس payable اور refund کو بھی سیکھا یہ ابھی تک ہم نے یہ نئی چیزیں آج سیکھی یہ کہتے ہیں جی یہ بتا جی گا کہ جی گرافی سورس آف انکم کیا ہے جی گرافی آئی لحاظ سے یہ یہ گلوب ہے اور یہ ہے تو آپ پوری دنیا سے انکم کما سکتے ہیں دنیا سے باہر تو جا نہیں سکتے وہ انکم جو آپ پاکستان سے ان کریں گے اس کو پاکستان سورس کہیں گے اور باقی وہ تمام انکم آپ جو یہاں سے آن کریں گے پاکستان کے علاوہ اس کو ہم فورن سورس انکم کہیں گے ٹھیک ہے اور جب پاکستان سے کمائیں گے اس کو ہم پاکستان سورس انکم کہیں نظر آرہی ہوتی ہوتی ہیں بیسی کلی یہ ہمارا جو سب سیکشن ہے یہ یہ ہے ٹھیک ہے کہتا جی وات اس سمال کمپنی کس کو کہتا کمپنی کمپنی ریجسٹر آن اور آفتر دی فرس دی آف ٹو 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 rato آف ٹو 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 ٹ�� ٹ ٹ ٹ ٹ ڹ ٹ ففٹی اینی ٹائم دیورن ای ٹیکسی اور اس کے امپلائی جو ہیں وہ بھی ایک سیڈ نہ کریں یہاں نوڈ کیجئے گا یہاں سیمی کولن چل رہا ہے یہ بات ذرا آپ نے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ سیمی کولن کیا ہوتا ہے کیونکہ لاؤ کو پڑھنے کا یہ بھی ایک سٹائل ہے پھر کہتا جی آہ has animal turnover not exceeding two hundred and fifty million یہ میں نے کہا تھا ان کو ignore کرنا یہ amendments ہیں جو لکھی ہوئی ہے درمیان میں یہ اس کا کوئی impact نہیں ہے has animal turnover not exceeding two hundred and fifty million ٹھیک ہے اس کو is not found by splitting up اور reconstruction یہاں لفظ دیکھیں کیا لکھا ہے and law کے اندر اگر سیمی کولن چل رہے ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی لسٹ چل رہی ہے اور لسٹ کے بعد اگر اور آ جائے تو اس کا مطلب اور ہوگا اس کے meanings اور ہوں گے اور اگر and آئے گا تو اس کے meanings اور ہوں گے and سے یہ مراد ہے تمام conditions پوری ہونا لازمی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں جیسے یہ آپ کو کہا جائے کہ کالج کے اندر آپ نے dress code آپ کو بتایا جا رہا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو you can adopt the following number one شلوار کمیز سمی کولن number two بند شرد سمی کولن نمبر تھری آپ ٹراؤزر شرٹ پیپیس پینڈ پور جس کو کہتے ہیں فل سٹاپ یہ فل سٹاپ لگایا تو جو آخری لائن ہوتی ہے اگر اس سے پہلے کچھ لکھا جائے اور یہاں پر یہ لکھ دیا جائے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ڈریس کوڈ کیا ہے کہ آپ شلوار کمیز بھی پہنیں گے پینڈ شرٹ بھی پہنیں گے ٹراؤزر شرٹ بھی پہنیں گے اور تھری پیس بھی پہنیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کبھی بھی ہمارے کالج میں داخلہ نہیں لے سکتے اگر انڈ لکھ دیا جائے اصولاً یہاں لفظ کیا ہونا چاہیے اور آپ یا یہ پہن لیں یا یہ یا یہ یا یہ یہ ان میں سے کوئی ایک اور سے مراد یہ ہوتی ہے تو لاغ کے اندر یہ انڈ اور سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے تو یہاں پر جو آپ کو کنڈیشن بتائی جا رہی ہے وہ ہے انڈ تو انڈ سے مراد کیا ہے کہ یہ ساری کنڈیشن پوری ہونے چاہیے میانز کہ وہ جو کمپنی ہے اس کا جو پیڈ اپ کیپٹل ہے وہ 50 ملین تک یا اس سے کم ہو اس کے امپلائیز 250 میکسیمم ہونے چاہیے یا اس سے کم ہو اور اس کا ٹرن آور 250 ملین یا اس سے کم ہو اور وہ کمپنی توڑ کے نہ بنائی گئی ہو یہ اریجنل نئی ہی کمپنی آپ نے بنائی ہے اگر یہ ساری کنڈیشن میڈ کر گئی تو آپ سمال کمپنی کی ڈیفنیشن میں پال کر رہے ہیں یہ میں کیوں پڑھا رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکزیم کے اندر ایک دفعہ کوئیسچن آیا تو میں نے وہاں یہ ازمشن لے لی کیونکہ ترنوور ایکزیم میں گیون تھا نمبر آف امپلائیز گیون نہیں تھے پیڈ اپ کیپٹل بھی گیون تھا تو میں نے یہ ازمشن لے لی کہ اسیم کرتے ہیں کہ اس کا ترنوور جو ہے وہ اس کے جو نمبر آف امپلائیز ہیں وہ ٹو ففٹی سے کم ہے اور میں نے وہ ٹریٹمنٹ ڈال دیا تو اس طرح سے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جس کا میں قویسچن کر رہا ہوں یہ سمال کمپنی ہے یا نارمل کمپنی ہے انڈرسٹینڈ تو اس کا دھیان رکھنا آپ نے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم نے ایک نئی چیز بھی پڑھ لی کہ سمال کمپنی کی ڈیفنیشن کو بھی ڈسکس کر لیا یہاں پہ ٹھیک ہو گیا تو یہ چیزیں ٹک کرتے جائے اپنے آرڈیننس کے اوپر کہ سر نے یہ چیزیں ہمیں کروا دی ہیں اچھا یہ صرف ایسے ہی میں نے آپ کو آرڈیننس کا ایک دیا ہوا ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے جیسے یہ سیکشن ہے ون فورٹین نائن اور یہ اس کا یہ اس کا سب سیکشن ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اثر یہ سیکشن ہے یہ اس کا سب سیکشن ہے اور یہ اس کی کلاوز ہے تو اس کو ہم لکھیں گے ایسے اگر میں نے اس کو ریفر کرنا ہے تو اس کو میں لکھوں گا ون فورٹین نائن ون ون تو اس کو پڑھیں گے ایسے کلاوز ون آف سب سیکشن ون آف سیکشن ون فورٹین نائن ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے اگزیمپل کے لیے آپ کو یہ چیز سمجھائی تھی اچھا یہاں دیکھی کہ ایک ریفرنس چل رہا ہے انڈر سیکشن 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 ون سیکششن ٹو سیکششن ٹری سیکششن ٹی فور آگے یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ انکم ٹیکس کے ہیں سیکشن سیلز ٹیکس کے ہیں سیکشن ایف ایڈی کے کس کے ہیں تو جب آگے نہ بتایا جائے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ یہ اسی آرڈیننس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ چیز بھی آپ کو سمجھ آگئی یہاں سے یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے ریٹ سپیسیفائیڈ انڈیویڈ ون آف پارٹ ون آف دی فرس شیڈیول حالانکہ فرس شیڈیول نے پہلے آنا ہے اس کے آگے چلیں گے تو پھر پارٹ ون آئے گا اور پارٹ ون کے اندر ڈیویڈ ون آئے گا لیکن لکھتے ہوئے اس کو ایسے لکھا جاتا ہے پولٹ لکھا جاتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا یہ یہ میں نے آپ کو کلیکشن کے کچھ اگزمپل دی ہیں یہ دیکھی گا میں نے کہا کلیکشن آف ٹیکس کی کیا اگزمپل ہے کلیکشن آف ٹیکس میں نے کچھ اگزمپل لکھی ہیں دیکھیں جیسے ٹیلی فون ہے ٹیلی فون پر ڈیڈکشن نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نے بل کے ساتھ جمع کروانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں انٹرنیٹ ہو گیا موبائل فون ہو گیا یہ صرف اگزمپل کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہوا ہے اچھا جی اس کو میں ذرا سیدھا کرلوں لیں جی یہ ہے جی ہم انشاءاللہ تعالی آج اس کو یہی پینڈ کریں گے باقی چیزیں پھر اس کے اوپر ساتھ ساتھ اس کے چلیں گے نیکس لیکچر سے ہمارا چپٹر ون ہم کتاب کا ساتھ لے کر چلیں گے ٹھیک ہے اس کے کورڈنگلی میں آپ کو بتانا شروع کروں گا کس کو کیسے کرنا ہے یعنی آج پہلے ویک میں ہمارا بیسیک جو ہے وہ کمپریٹ ہو گیا یہ جو آپ کے سامنے میں نے فارمیٹ رکھا ہے یہ تمام کے لیے ہم یوز کریں گے انڈیویجول کے لیے بھی پارڈنشیف فرم کے لیے بھی اور کمپنی کے لیے بھی ٹھیک ہے یہی میرا پیٹن ہوگا اور پڑھانے کا میرا سٹائل بھی تقریبا یہی ہوگا یعنی ہمارا جو پیرامیٹر ہے جس کو ہم نے لے کر چلنا ہے ابھی جو چیزیں اب میں نے کروائی ہیں آپ وہ آرڈینل سے پڑھنا شروع کریں جو سیکشن میں نے کروائے تھے آئندہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ہمارا جو چیپٹر ون ہے وہ اس کے اوپر بات کرتا ہے ریجسٹیشن کے اوپر یا پروفائل جس کو ہم کہتے ہیں اس میں تین ایشوز آئیں گے پرسنل سٹیٹس ریزیڈنشل سٹیٹس اور ٹیکسیئر وہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ ٹیکسیئر اور فنانچلیئر میں کیا فرق ہوتا ہم یہاں پڑھیں گے ریزیڈنشل سٹیٹس کو کیسے ڈیٹرمن کریں گے ٹھیک ہے یہ تقریبا ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں اس کو اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم تقریبا کر چکے ہوئے ہیں یہ چیز ہمارے لئے امپورٹنٹ ہوگی اور اس کے آکے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آئے گی جس کو ہم کہتے ہیں سکوپ آف انکم اور اس کی ایکسیپشنز یہ ٹیکسیئر کیا ہوتے ہیں اور کیسے چینج ہوتے ہیں یہ سیکشن سیونٹی فور ادھر آ جائے گا ہمارے پاس پھر ہم کمپیوٹ کریں گے ٹوٹل انکم آج ہم نے بات کی ٹوٹل انکم مین انکم فرم سیلری پروپرٹی بزنس انکم کیپٹل گین انکم فرام ادھر سورسز اس میں سے کچھ چیزیں مائنس کریں گے جیسے زکاة ہے ڈونیشن ہے پروفٹن ڈیٹ ورکرز ویلفر فنڈ ایڈوکیشن ایکسپنس وغیرہ تو ہم ٹیکسیبل انکم تک آ جائیں گے اس ٹیکسیبل انکم میں اگر ہمارے پاس سپریٹ بلوک انکم شامل ہوگی تو اس کو مائنس کر دیں گے یہاں سے ٹیک ہے تو کچھ آرثر جو ہیں وہ یہاں سے مائنس کرتے ہیں اگزیمنر بھی اس کو یہی سے مائنس کرتا ہے اس کی پلیسمنٹ کا پتہ نہیں ہے تو لہٰذا ہم بھی اس کو کیا کریں گے اگزیمنر کے ایکورڈنگلی ہی چلیں گے اس کے بعد آجے گا ہمارا ٹیکس سپریٹ بلوک کو ہم مائنس کر دیں گے دو حصوں میں یعنی ہماری ٹیکسیبل انکم دو حصوں میں چلی جائے گی ایک نارمل میں اور ایک سپریٹ میں تو پہلے ہم جو نارمل انکم ہے اس کا ٹیکس کیلکولیٹ کریں گے اس کا سٹیٹس ڈیفائن کر کے پھر اس میں سے کچھ کریڈٹس آئیں گے یہ ٹیکس کریڈٹس کریڈٹ کہتے ہیں جو چیز اس کو کم کرتی ہے اب سوال یہاں سنیے گا اس کو کریڈٹ کیوں کہتے ہیں اس کو ڈیبیڈ کیوں نہیں کہتے ہیں میں آپ کو اکاؤنٹنگ تھوڑی سی پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں حالانکہ میں اکاؤنٹنگ کا ٹیچر نہیں ہوں لیکن جتنی بھی مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں اتنی بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ سمجھیں کہ آپ ٹیکس ایف بی آر کے آپ کلائنٹ ہیں تو آپ نے پاکستان کو پورا سال استعمال کیا تو رنٹ دینا تھا آپ نے آپ ٹیکس پیئر ہیں گا وہ لکھا ڈیبٹ مسٹر ٹی پی سو روپیہ اور کریڈٹ ٹیکس کیونکہ اس کا ریوینیو اصل اس کی انکم کیا ہے ٹیکس سو روپیہ ٹیک ہے اب جب آپ اسے پیمنٹ کر دیں گے یا آپ کو وہ ڈسکاؤنٹ دے گا یا کچھ بھی کرے گا تو کیا کرے گا وہ وہ آپ کو کریڈٹ دے گا جیسے آپ نے کیش پی کر دیا تو وہ لکھے گا نائنٹی اینڈ کریڈٹ مسٹر ٹی پی تو کیا ہوا لائیبیلٹی کم ہی تو ہر وہ چیز بے شک وہ کیش کی شکل میں ہو یا وہ کسی بینفیڈ کی شکل میں ہو اس کو ٹیکس کریڈٹ کہتے ہیں آپ کا ٹیکس دو چیزوں سے کم ہوتا ہے یا تو فیزیکلی آپ پی کر دیں یا آپ کو کچھ ڈسکاؤنٹ مل جائے ٹیک ہے کیا کہا میں نے آپ کے ٹیکس کریڈٹ دو طرح کی ہوتے ہیں نمبر ون یا تو آپ کیش کی شکل میں پی کر دیں جس کو ہم اڈوانس ٹیکس کہتے ہیں یا آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ مل جائے اور یہ بات یاد رکھیں جو کریڈٹس آپ کو بغیر کیش کے ملتا ہے اس کے ساتھ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ کوئی کنڈیشن اٹیچ ہوتی وہ آپ کو شرط پوری کرنا پڑتے تب وہ بینیفٹ ملے گا جیسے یہاں نکھاوا ہے فول ٹائم ٹیچر اللاؤنس فورن ٹیکس کریڈٹ انویسمنٹ ان شیئر ہیلتھ انشورنس پریمیم اپرور پینچن فرن ہیلتھ تو یہ ٹیکس ہون آ گیا اینٹی آر اس میں آپ دیکھیں یہ سیپرڈ بلوک کو مائنس کیا تھا نا اب یہاں سیپرڈ بلوک کو ایڈ کرتے تو انٹی آر آ گئی پلس اب دوبارہ اس کو ملا دیں تو یہ آپ کی ٹیکس لیابیلیٹی آ گئے اس میں سے دوسرا ٹیکس کریڈٹ جس کو ہم اڈوانس ٹیکس کہتے ہیں وہ انٹی آر اور ایف ٹی ای سیپرڈ بلوک کا دونوں مائنس کر دیں کیونکہ ٹیکس بھی تو آپ نے دونوں کا لیا ہے نا آپ دونوں کو مائنس کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹیکس پیبل یا ریفانڈ نیبل آجائے گا تو یہ ہمارا ایک بیسک فارمیٹ ہے جو ہم تمام کوئیسٹن کے اندر اسی کو فالو کریں گے اور میرا پیٹرن آپ کو پڑھانے کا بھی تقریباً یہی ہوگا جو آپ کے سامنے ہے یہ میرا روڈ میپ آفسر عمران شہزاد یہ میرا روڈ میپ ہے یہ میں نے بڑی مہنے سے بنایا ہے یہ میں نے ریٹن کو دیکھ کے بنایا سارا اسی کی بیس کے پر اس کو لے کے چل رہے ہیں جی اب کوئی آپ کوئیسٹن میرے سے پوچھنا چاہیں تو وہ کوئیسٹن آپ پوچھ سکتے ہیں